اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویزٹھول اور آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پی جے لائن تو دوستو آج میں آپ دوستو کے لئے ایک بار پھر ایک نیو ویڈیو کا حاصل ہوں جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کافر سکرائب سلور سکا جستہ پتل کے ریٹ کے بارے میں گجرانوالا مارکیٹ میں اس وقت کیا ریٹ جادہ ہے جو مین آئیٹم ہیں گجرانوالا مارکیٹ کے چلنے والی جس میں ہے سخہ سلور ہے نرم سلور ہے برکن سلور ان تمام میٹل کا جو ریٹ ہیں اس ویڈیو کا انٹر دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نیو ہے ویڈا کا آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا جلدی سکالیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا واتس اپ کا گروب نہیں لگا اس کو ضرور جائن کیجئے گا تاکہ جو بھی نیو مال ہم نے سیل کرنا ہو اس کی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ جب بھی ہم نے کوئی مال سیل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پوسٹیو ہاں اپنے گروب میں لگاتے ہیں کیا وہ کیبل سکرائب کا ہو موٹر سکرائب یہاں کمپریسر کا ہو تو جلدی سے گروب کو جوائن کر لیجئے اگر یہاں کوئی اگر آپ اپنا مال سیل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا پرسنل نمبر بھی مل جائے گا آپ مجھے وہاں پر وارس اپ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میسیج بھی کر س چل رہی ہے یہ میں آپ کو اس کا سکرین شارٹ دکھا دیتا ہوں آج کی ڈیٹ میں اس کا جو ایل ایمی جو ہے اس وقت ہے تریسی سو بیس سے تریسی سو پچاس کے رون میں چل رہی ہے اور جو ڈالر ہے ڈالر کا آج کا ریڈ جو ہے وہ دو سو چھبیس روپے ہے یہ بھی میں آپ کو اپنی سکرین سے دکھا دیتا ہوں یہ دونوں آپ نے دیکھنے ہوگی اب آپ کو اس آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر کے کپر کا جو ریڈ ہے وہ نکالنا ہے تو اس وقت جو مارکیٹ گجنوالا میں کپر کا ریڈ چل رہا ہے وہ اٹھارہ سو چالیس روپے سے لے کے اٹھارہ سو ساٹھ روپے تک زیادہ ہے پچھلے دنوں انیس سو بھی گیا تھا لیکن جب ایل ایمی پیچاسی سو تھی لیکن ابھی ایل ایمی تریسی سو پی آ چکی ہے تو اس وقت جو ریڈ ہے تھوڑا ڈاؤن ہو چکا ہے تو اس حساب سے ابھی اٹھارہ سو چالی سے اٹھارہ سو ساٹھ کے درمیان جو گلائیٹی کپر ہے اس کا ریڈ ہوگا اس کے علاوہ تھنڈے تانبے کا ریڈ ہوتا ہے یہ بالکل لوکوالٹی میں آتا ہے اور جو امپورٹیٹ تھنڈا تانبہ ہوتا ہے اس کا سو سے ڈیرڈ سورپے کا فرق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سلور کی بات کی جائے تو سلور کی ایل ایمی بھی کافی اوپر گئی ہے تو اس وقت سلور کا جو مارکیٹ میں ریڈ چاڑا ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں مال کی بہت زیادہ شارٹی جائے اور مارکیٹ میں اس وقت سلور کا جو ریڈ ہے وہ چھے سو ستر سے چھے سو ستر پی کے درمیان چاڑا ہے جو پی مارکیٹ بھی اچھا ہوگا مال موٹا ہو تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ کی جائے پینسل راڈ کی اور سری کی تو اس کا ریڈ جو ہے وہ بھی اس وقت چالی سے پچاس روپے کے درمیان چاڑا ہے کیونکہ اس کا بیس روپے کا فرق ہوتا ہے پی بیسی سلور سے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سلور بردن کی چار سو بیس چار سو پندرہ چار سو دس جیسا آپ کے پاس مال ہوگا اس حساب سے ریڈ لگے گا سلور پتری کی جائے جو پیپنکی ہوتی ہے وہ چ چار سو ساتھ سے چار سو ستر روپے کے درمیان اس وقت جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے اور سلور بلوکر جو ہے وہ پانچ سو دس سے لے کے پانچ سو چالیس روپے تا کے جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس مال کی کتنی ہے اور آپ انہیں مال جو ہے وہ کس بیس پہ بنایا ہوا ہے یا کتنا اچھا اس کا بندل بنا ہوا ہے یا چھوٹا چھوٹا مال ہے یا آپ نے کچھ تیس چالیس کلو اس کو بندل بنا ہوا ہے اگر مال کا بندل آپ کا تیس سے چال اس کے لوگ کا بنا ہوا ہو اور مار اچھی شکل میں ہو تو آپ کا ریٹ جو ہے وہ چالی سے پچاس روپے بھی لگ سکتا ہے اب سکھے کی بات کریں تو سکھا پچھلے دنوں کافی اوپر چلا گیا تھا لیکن ابھی اس وقت جو سکھے کا ریٹ ہے وہ پانچ سو تیسے لے کے پانچ سو تیس پانچ سو چالیس روپے کے درمیان جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے بھی بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ یاد سکھا آئٹم کیا ہوتی ہے بھائی سکھا کیبل سے نکلتا ہے اور یہ اس کا استعمال جو ہے وہ بیٹری میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹری کے اوپر جو اس کے پوائنٹ لگے ہوتے ہیں وہ بھی سکھے کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے سکھے کے پوائنٹ لگے ہوتے ہیں اس ساب سے جو سکھے کا ریٹ جو ہے ابھی کئی ساب سے آپ کو بتائیں تو پانچ سو بیس سے پانچ سو تیس روپے کے درمیان جو سکھا ہے وہ سیل ہو رہا ہے بالکل صاف دوری آلا سکھا اگر آپ کا مال جو ہے وہ تھوڑا زیادہ یا لوک والا ہے یا تیل والا ہے تو اس پہ مال دے کے آپ کا ریٹ کا جو فرق ہے وہ ہو سکتا ہے پتل کی بات کریں تو اس وقت پتل کا جو ریٹ ہے وہ امپورٹیڈ پتل جو ہے اس کا اس وقت بارہ سو ستر سے بارہ سو اسیر پہ ریٹ لگ رہا ہے مارکیڈ میں تو لوکل جو ہے لوکل کا بارہ سو تیس بارہ سو چالیس روپے ریٹ لگ رہا ہے کل ہم نے سیل کیا تھا بارہ سو اسیر پہ میں امپورٹیڈ پتل جو ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی میٹل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جو میرے ذہن میں نہیں آیا آپ کمیٹر میں اس کا ریٹ پول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی سکرائب چاہیے ہو اس وقت مارے پاس سکرائب بھی ویلیبل ہے تقریبا کوئی تین سے چار ٹرن ہوگا تو اس کا آپ نے ریٹ معلوم کرنا ہے آپ کو اس کی تصویریں چاہیے ہوں تو آپ میرے ساتھ واتسا پر آپ کت سکتے ہیں تو میرے کاتھ ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ